آج کا پڑھا لکھا جوال ماں کو بھوکڑے والی مشیل کہے گا اس لیے ماں کے خدموں میں اللہ نے جلنت کو رکھ دیا ہے نبی کا صحابی ہے صحابی رسول ہے القمع رضی اللہ عنہ ہے بستر پہ مرک پہ آخری سلسل چر رہی ہے سارے رشتہ داروں نے کلمہ پڑھایا زبان پر نہیں سید الولین والآخرین امام الانبیاء محبوبِ قبریاء صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اے الکمہ قل لا الہ الا اللہ کہہ لگے کملی والے یا آرہ اوپر نہیں آرہ کیوں کیا بات ہے کسی نے کہا حضور اس کی ماں نراز ہے چار پتہ پیچھے اٹھ گئے فرمایا اگر ماں نراز ہے تو اس کو میں محمد بھی کلمہ نہیں پڑھا سکتا ہوں بڑے فخر سے کہتے ہو ساڑی ماں پہ انہوں بندی کوئی نہیں کیوں یا جدا صحیح تقسیم نہیں کیتی ڈوب مرو زمین کے ٹکڑوں پہ ماں باپ سے نراز ہوتے ہو مالک بن دینا رحمت اللہ لے بیت اللہ کے سامنے بیٹھے براد کو تحجد کا وقت ہوا آخری آتے ہیں اگلے دن اپنے دیس میں لوٹ جانا ہے تحجد کی وقت دو فرشتے سامنے آکے بیٹھ گئے پہلا فرشتہ کہنے لگا اس سال کتنے لوگ ہچ کو آئے دوسرا کہنے لگا چار لاکھ آدمی ہچ کو آئے کتنوں کا قبول ہوا کا سب کا قبول ہو گیا اور ایک آج اس کے مو پر مہر دیا گیا ہے مالک بن دینار سجدے میں پڑ گئے روکے کہنے لگے اللہ کیا تو بندے کا نام بتا دے ورنہ سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا اگر نام نہیں بتایا گا کیا پتا بدبخت میں ہوں پتا لگ جائے رو رو کے تیرے سے معافی مانگ لوں سارا دن گزر گیا نہ کھایا نہ پیا نہ سوئے نہ جاگے رو رو کے نڈال ہو گئے آنکھیں سوج گئی مرید کہنے لگے کیا ہوا کہ بس کچھ نہیں ہوا رات کا وقت آیا حرم کعبہ کے سامنے بیت اللہ کی دیواروں کے سامنے بیٹھ کے رونے لگ گئے وہی وقت وہی پہر وہی فرشتے دوبارہ آ گئے پہلا کہنے لگا کتنے لوگ آئے چار لاکھ کتنوں کا ہوا سب کا ایک کا مو پر مار دیا مالک بن دینار کہنے لگے اوہ خدا کے مندو اللہ کی نورانی مخلوق مجھے بتاؤ وہ کون ہے مالک بن دینار تو نہیں ہے کبھیر بھی بتاؤ کون ہے کبھی ابھی تحجد کی ازان ہوگی اس دروازے سے ایک آدمی آئے گا نام عبد الرحمان بن شران ہے چادر یہاں کندے پہ ڈالی اچھری اچھری بڑی ڈاڑی آگ کیوں اس کی نیلی لمبہ اس کا قدر نشانی اس کی یہ ہے جب یہاں سے آئے گا بیت اللہ پہ نظر پڑے گی اس چلاب کرے گا اور کہی گا لبی ہی اللہم بلتائی ہر میں کعبے میں سے آواز آئے گی لا لبی واپس لوٹ جا تیرا میرے دربار میں آمیں قبول کوئی نہیں ہے مالک بن دینار بیٹھے دیکھ رہے آواز لگی لبی لا لبی یہ کیا ہوا وہ آیا اور اس نے آ کے اسلام کیا لبی آواز ایلاہ لبی مالک بن دینار بے کندے پہ ہاتھ رکھا نیا اس آواز کو سنا کندے پہ سر رکھ کے رونے لگ گیا کہہ لگا تم تو آج سن رہے ہو اس آواز کو سلتے سلتے مجھ بدبخت کو آٹھ سال گزر گئے مالک بن دینار نے کندے پہ ہاتھ رکھا بیٹے اس آواز کو سنا ہے کہا جی آٹھ سال ہوگے کر جا مالک بن دینار کا ہاتھ پکڑ کے رونے لگ گیا کہہ لگا دوسرا در تو بتا دے میں وہاں چلا جاتا کہ کب تک کہ جب تک وہ کہے گا نہیں تیرا آنا قبول ہے میں آہاں سے ہی لوگ آنا کہہ لگے بتا تو صحیح غلطی تیرے سے کیا ہو گئی جب یہ کہا تو پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا کہہ لگا مالک تجھے کیا بتاؤں میرے سے غلطی کیا ہوئی میں وہ بک بخت آدمی جس نے اپنے ہاتھ سے ماں کے موں پر تھپڑ مار دیا تھا اتنا سننا تھا مالک بلدینار بھاگ گئے دور لگا دی مالک آ جا رہا ہے کہہ تیرے سے دور بھاگ رہا ہو خدا نہ کرے تیرے پر جو عذاب آئے کہہ میں بھی اس کی لپھیٹ میں نہ آ جاؤں فجر کی نواز ہوئی وہ روتا ہو باہر نکلا مالک بلدینار نے ہاتھ پکڑ لیا کہہو ظالم کبھی معافی نہیں مانگی کہہ بڑی مرتبہ گوشش کی ماں کے سامنے جانے کو جی نہیں کرتا کہہ تیری ماں کہ وہ بھی ہر سال آتی ہے میں بھی ہر سال آتا ہوں اس پہ رحمت برستی ہے ماں کی نافرمانی کی وجہ سے یہاں میرے پہ خدا کی لعنت برستی ہے کہہو ہے ایرانیوں کے جو خیمے ہیں اس میں ایک عورت بیٹھی ہوگی آدھا دپٹا سر پہ اور آدھا نیچے ہوگا ایک آگ کھلی ہوگی قرآن کی تلاوت کر رہی ہوگی وہی میری ماں نشانی یہ آدھا چہرہ چھپا رکھا ہے مالک بن دینار چلے گئے ایرانیوں کے خیموں میں دیکھا بہت پیاری کسی بوڑی کی قرآن کی تلاوت کی آواز آئے دروازے پہ کھڑے ہوگی کہنے لگے عبد الرحمان بن شہران کی اممہ ہائے تھنڈا ہو کا بھرا کہنے لگے اس کا نام کیوں لے دیا کہ کیوں کہ جب کا کوئی نام لیتا ہے میری آنکھ میں درد ہونا شروع ہوگی مالک بن دینار کہنے لگے اس کے نام اور تیری آگ کے درد کا کیا تعلق کہ لگی خدا تیرا بھلا کر اندر آجا آہ میں وہ بدنصیب مہوں جس کے موں پر اولاد نے تماشے مارے کئی مرد باہات اٹھا کر دعا کرنے کو دل کرتی ہوں لیکن میرے موں سے دعا کا جملہ ہی نہیں نکلتا ہے اس نے تم موں پر تماشا مارا تو کبھی روٹی کا تانہ دے کے تماشا مارتے ہو کبھی دوائی کا تانہ دے کے تماشا مارتے ہو اببہ کہتی پترہ ڈاکٹر دے لے جا سردی کی راتیں خاص خاص کہ میرا پشاو ڈکل جاتا ہے کہتا اببہ بچے سبالو یہ تجھے سبالو یہ بھی چیری باب آپ کے موں پر تماشا ہے بیوی آگے سناتی ہے یا میں نورک یا اپنی ماں نورک ہے اللہ اکبر ماں کو گھورتا ہے بیوی کیا کہ آج جوڑتا ہے تو چلی گئی کر گھور سبال لے گا تو اس کو تینوں پوکڑ دیا گھر چار دن پوکڑ ہے پھر تنہیں گھر میں راج کرنا ہے رب زلجلال کی قسم ہے باب آپ کے جانے کے بعد گھر قبر اس طال سے زیادہ بھی رہا دو جاتے ہیں نئی یقین آتا آج گھر میں جانا مجھے باب کا پیار کسی کمرے میں تلاز کر کے دکھانا باب کا پیار کسی کمرے میں تلاز کر کے دکھانا جاؤ 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 دنیا کی ساری دولتے ملے گی تمہیں ماں باب کی شفقت والا سایا کہی نہیں ملے گا گھر میں چلے جاؤ بینی پکڑ کے کہے گی میں نے پرچی سابل صرف کی دی تھی لایا کہ نہیں بیٹی کہے گی میں نے فلا چیز کی دوار کی تھی لایا کہ نہیں ایک واحد ماں جو جس کے موں میں دانچ نہیں اوٹی لا الہ کے تصمیح پڑ رہی ہے تجھے پکڑ کے سینے سے لگا کے گئے گی یہ بھی کہتی ہے کچھ لایا یہ بھی کہتی ہے کچھ لایا او میرے بچے مجھے بتا صبح کا گھر سے نکلا کچھ کھایا بھی تھا کہ نہیں کھایا تھا جاؤ 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 جا کے دیکھو ایسی موچوں کا کیا فائدہ ایسے کارٹل کے جوڑوں کا کیا فائدہ تیری جنت گلیوں میں دھکے کھا رہی ہے جاؤ شیرہ کوٹ کے کسی محلے کے گھر میں چلے جانا اور کسی موڑی ماں سے پوچھنا تیرے نال پترہ داورتاؤں کس رائے اللہ کی قسم اگر ماں ٹھنڈا ہو کا برد ہے تو سمجھ لاؤ عرصو والا رب نراض ہے اللہ کے نبی نے جھوٹ سے بنا کر دیا ذمہ داری سے بات کہہ رو فتوہ نہ لگانا میں جھوٹ بولو جہلن میں جاؤں گا آپ جھوٹ بولو جہلن میں جاؤں گے پیر فقیر جھوٹ بولے جہلن میں جائے گی ایک واحد عورت ہے جسے ماں کا وہ جھوٹ بولے تب بھی جلت میں چلی جائے گی بتا ہے اولاد تا میں بار بار کے بار دیتی ہے لیکن کوئی پوچھتا ہے تیرے بچیاں کا کی حال ہے کہتی میری بڑی خدمت کرتے ہیں پہلا جھوٹ میرے بچے اس وقت رکبر کی اندر نہیں اتار دیں جاتاک میرا پیٹ نہ بھر دیں اس کو دیکھیں دوسری ماں کہتی ہے ارے تجھے تنزر کو روٹی اتارتے ہیں پھر اپنا پیٹ بھرتے ہیں تجھے کیا پتا میرا بچہ دفتر سے اٹھ کے گھر آتا ہے پہلے مجھے کھلاتا ہے پھر اپنی اولاد کے موبے اتارتا ہے یہ ماں کا دوسرا جھوٹ ہے بچوں کا بھرم رکھنے کے لیے دیکھو ماں جھوٹ بول بول کے جلت میں جا رہی ہے کہنے لگی آنکھ میں درد ہوتا ہے جب اس کے لیے ہاتھ اکتے ہیں مالک بن دینار نے دیکھا عبد الرحمان کا دیکھ معافی مانگ لیں اس نے معاف نہ کیا تو وہ بھی معاف نہیں کرتا اباں کہا جی میں تیرے بیٹے کا سفارشی ہوں میرے آج جو دیکھا ہے تو دیکھتی ترکلے جا تڑپ کے باہر نکلا آتا اس نے لبیق کہا آواز لا لبیق کی آئی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ نہیں کرے گی تو میں بھی نہیں کروں گا کہہ لگی مالی اتنا بے شرم ہے مان ہے تب تجھے بھیجا اور تجھے بھیجا تجھے دیکھ کے معاف کر دوں گی کہ اسے دیکھ کے معاف نہ کرتی خود کیوں نہیں آیا مالک بن دینار نے باکھر چیف ماں کے سامنے پھیک دیا ماں نے یوں دیکھا اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اممہ معاف کر دے ادھر ماں نے معاف کرنے کا بیٹے نے معافی مانگی یوں کر کے ماں نے ماں پھلا دی کہہ لگی پہلے آ جاتا سات سال ہو گئے اس سینے میں اولاد کے عشقی کی آگ جر رہی ہے ایک مرتبہ آتا ایسے سینے سے لگا کے تھڑ پوچھاتی رب زلجلال کی قسم ہے جہلو کی آگ میرے سینے کی تھڑ سے تھڑی ہو جاتی جب اتنا کرلا کہلا شروع کیا آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیا مالک ملدینار کہہ لگے کیا بات ہے کہہ لگے آنکھ میں درد ہو گیا کہ کتنی دیر سے کہہ رہی ہے اولاد کی بات کرتا ہوں آنکھ میں درد آنکھ میں درد کیا بات ہے یوں کر کے کپڑا ہٹایا آنکھ کا ڈلہ نہیں تھا کہہ لگے سری زور سے تھپڑ مارا کہ آنکھ بھی نکل کے مارا گئی تھی کام تو مام کر دے ماؤں کی عادت ہوتی ہے بڑا بیگ بیٹا گھر چلا جائے ماں سینے سے لگاتی ہے میرا پترا میرا جی میرا جہان میرے سزکیں یوں کر کے ہاتھ پھیرتی ہے مالک ملدینار کی ماں نے ہاتھ پیرا حمد الربال بن شرال کی ماں نے ہاتھ پیرا سر سے ہاتھ پیرا کندے پر بازو پر آئی ایک ہاتھ تو نظر آیا دوسرا بازو ہاتھ نظر نہیں آیا چیخ بار کی کہنے لگی کوک سے گود میں لائیو چیئی ہاتھ بازو سلا وقت ہے اوہ بچے بازو کہاں چلا گیا روکے کہنے لگے اممہ جس دن تجھے تھپڑ مارا تھا ٹوکے کے نیچے ہاتھ رکھ کے ہاتھ ہی کار دیا تھا بازو کار دیا تھا کہ جو ہاتھ باچہ بلکے ماں کے موں پر لگے قیامت کے دن وہ ہاتھ اللہ کو کیسے دکھاؤں گا سینے سے لگا اللہ اکبر ماں رو رہی ہے ماں مانکہ کر کر کے رو رہی ہے بچہ ماں بھی مانکہ رو رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ادھر عرض عظیم سے اعلان ہوا ادھر ماں نے ماف کر دیا ادھر ربِ قیدات نے ماف کر دیا اور اس کو کہہ دو ماں نے ماف کر دیا اس کے صدقے میں اس سال کا حج بھی قبول کر لیا اور پچھلے سات سال کے حجوں کو بھی اللہ نے قبول فرما لیا ماں باپ نراز ہے حلق ماں کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو گئے ماں کو بلایا ماف کیا ماں نے کلمہ پڑا ہے کلمہ پڑا فوت ہو گئے غسل دیا کفر دیا جنازہ پڑا جنازے کے ساتھ گئے قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارا حضرت علق ماں کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے سب کو بلایا آجاؤ آجاؤ آج وہ بات کہنے لگا ہوں جو آج سے پہلے کبھی نہیں کی ارشاد پروایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا صحابی میرے ساتھنا میرے ساتھ میٹھتا ہوں کھایا پیا ماں کا نا فرمال تھا دیکھو زبال پہ کلمہ نہیں آیا جب تک ماں نے معاف نہیں کیا نگاہ نبوت پڑی ترہائے کرم چوش میں آ گیا فرمال ہوگو جو ماں باپ کا نا فرمال ہو اس کا کوئی روزہ کوئی حج تیسرا احلال فرمایا اور لوگو ماں باپ کے نا فرمال پر دن رات خدا کی لانت پڑتی رہتی ہے ماں باپ کے نا فرمال پر فرشتوں کی لانت ماں باپ کے نا فرمال پر نبیوں کے نبی کی لانت ہے ماں باپ کے نا فرمال پر حیامت تکانے والی انسانت انسانیت لانت پھیکتی رہتی ہے کیسے ماں باپ کا نا فرمال پڑھے گا کیسے دنیا کی خوشیوں کو سمیٹھنے گا ماں باپ کی فرما برداری کرو اوے جاؤ جا کے ماں باپ کے پیر پکڑ لینا بوڑے ہوگے اولاد والے ہوگے بچوں کے باپ ہوگے خدا کی قسم دنیا کی سردی کے ڈرائی فروٹ میں وہ مزہ نہیں آئے گا جتنا ماں باپ کے پیروں کو چوبنے میں اللہ مزہ عطا فرمائے گا گھر سے نکلا کرو ماں باپ کے پیروں کو چوب کر دعا دے کے نکلا کرو اب ماں مشہورہ دے یہ کام کرو ماں نہ کر دے تو سمجھو قدرت نہ کر دے نہیں کر دے ماں ہاں کر دے آنکھیں بند کر کے کر لو ماں کی ہاں کی برکت اللہ کریم جو ہے وہ کام میں اتار دے تو جن کی چلی گئی ہیں روزانہ قبرستان جا کے قبروں کی زیارت کر لیا کرو حدیث پاک میں آیا ماں باپ کے مرنے کے بعد تین حق ہیں مرنے کے بعد پہلا حق جا کے روزانہ ان کی قبروں کی زیارت کرو اللہ دو انام دیں گے پہلا انام کیا اللہ رزق کی تنگی دور کرے گا دوسرا مال میں اللہ برکت اتا فرمائے گا جتنا ہو سکے ماں باپ کو پڑھ کے بخشو اور تیسرا ماں باپ کے مرنے کے بعد اپنے تائے چاچے پھپی ماسیوں سے ویسا ہی پیار کرو جیسا پیار اپنے تم ماں باپ سے کیا تھا اور ماں باپ کے پیار سے ایک اور ہمارا مضبوط رشتہ ہے وہ رشتہ کیا امتی اور نبی کا جب امتی اور نبی کا رشتہ مضبوط ہوگا تو اولاد اور ماں باپ کا رشتہ مضبوط ہوگا اپنے نبی سے اپنا رشتہ مضبوط کرو چہرے پہ داڑیاں سجاؤ پانچ وقت کی نماز پڑھو اللہ کو راضی کرو اللہ کی مخلوق کو راضی کرو جہاں بھی ازان ہو نماز کا وقت آئے مسجد میں چلے جاؤ سارے کام چھوڑ دو اب اللہ کا کام کرنا ہے دنیا کا کام نہیں کرنا